بلکل بلکل افزاد صاحب افزاد صاحب ایک question میرا آپ سے ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی wave جو کہ ظاہر ہے 2001 کے 9-11 کے بعد جو امریکہ نے steps لیے جو افغانستان کے اندر امریکہ کی activities تھی افغانستان کی جنگ تھی جنگیں تو خیر افغانستان کے اندر ہمیشہ سے ہی ہم نے دیکھی ہیں اور ہم نے سفر بھی کیا ہے جنگوں کی وجہ سے لیکن بالخصوص جب امریکہ کا operation ہوا افغانستان کے اندر تو ظاہر ہے اس کے reaction جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑے strong ہوئے اور خص اسی طور پر 2004 میں جب تی ٹی بھی بنی تحریک طالبان پاکستان تو اس نے پاکستان کے اندر کاروائیاں شروع کر دی اور پاکستان کے اندر یہ کاروائیاں بڑتی چلی گئیں حتیٰ کہ ہم 2013 تک اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان کے تمام بڑے شہر دہشت گردی کی waves سے بم دھماکوں سے محفوظ نہیں تھے آپ کیسے دیکھتے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں improvement آئی آپ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ challenge ابھی بھی اتنا ہی بڑا ہے دیکھیں بڑا اچھا question ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلا شبہ international آپ کہہ سکتے ہیں issue ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جڑے international سطح تک پہنچتے ہوئے پاکستان میں خاصی 2013 ہی نہیں اس سے پہلے بھی پائی جاتی تھی پہ پائی جاتی رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں دیکھیں جب 2013 میں اس حکومت یہ نوازشی کا government آئی تو اس وقت کے اگر حالات کو دیکھیں یا اس وقت کے اخبارات کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ایسے لگ رہا تھا بم پھٹ رہے ہیں خود کو شملے ہو رہے ہیں تو تباہی اور یعنی یہ سب سے بڑا issue بنا ہوا تھا تو الحمدللہ اس لحاظ سے تو آج بہتری ہے لیکن آپ نے ایک خصوصی جو اشارہ کی ہے تالبان کے حوالے سے میں اس پہ آنا چاہوں گا کہ تالبان کون تھے کہاں سے پیدا ہوئے کس نے تقلیق کیا اور اس سے بھی بھڑھ کے میرا question یہ ہے کہ دہشتگردی جنم کیسے یعنی دہشتگردی کی سوچ کیسے بنتی ہے دہشتگردی ظاہر ہے ایسے ہوا میں تو نہیں یا اسمان سے تو دہشتگرد نازل نہیں ہوتے ہمیں یہ ٹول گانی چاہیے جائزہ لینا چاہیے کہ دہش یہ اس لیول پہ لوگوں کو دیکھیں یہ سوچ کا نام ہے سوچ ہاتی ہے اکسریم علم سے مثلا ایک آپ اتدال کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ بات نہیں ہے اصل تو بات یہ تب جب آپ اس کا فلاں پہ حملہ بر ہو جائیں ایسے ان کو ٹھیک کر دیں یعنی اس سے بھڑھ کے بات کریں اور دہشتگردی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کسی نے خود کچھ حملہ کر دیا تو آپ نے کہا یہ دہشتگردی ہو گئی اس کی ذرا تھوڑی میری تو کتاب چھپیتی چاہا دیا دہشتگردی تو یہ دہشتگردی کیسے جنم لیتی ہے اس کے پچھے مذہب کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ انسانوں کو مار ڈالو یا بیونا یا گناہگار کا کوئی فرق کیے بغیر یا کسی کو قانون ہاتھ میں لے کے جس کو مرضی پکڑو تو یہ ہماری یہ سوچ مذہبوں نے اگر دی ہے تو وہ کیسے دی ہے کیسے مذہب کا مسیود کیا گیا ہے اور کس طرح اب باقی مذہب تو ایک طرف رہے خود ہمارا مذہب ہم کہتے ہیں سلامتی کا دین ہے بلکل لیکن جتنے دہشتگرد پکڑے گئے آپ دیکھیں ان میں مذہبی اکسریمزم آپ کو ملے گا اور پھر یہ دیکھیں بم پھوڑنے والے تو ایک طرف رہے یہاں تو ہم یعنی کھلے بندوں دن دہارے پنجاب کے گورنر کو مار ڈالا گیا دہشت کا مطلب دیکھیں دہشتگردی اس کو کہتا ہے ٹیررزم ٹیرر کیا ہے خوف اپنا مطالبہ منوانے کے لیے کسی کو خوف زدہ کرنا اتنا خوف دلانا کہ دیکھو یہ مارا مطالبہ مارا تقاضی مان لو ادربائز ہم تم پر حملہ بر ہو جائیں گے یہ آپ دیکھیں اپنے گلی محلوں میں دیکھیں اپنے شہروں میں دیکھیں یہ سوچ میڈم جی ہمارے محلوں میں ہمارے بہت قریب میں ہمیں ملے گی لوگ شدت یعنی کوئی بھی چیز آئے گی شدت میں ایسے کرو یہ حکم ہے فلان حکم ہے اس طرح کیوں نہیں یہ چیز جب بڑھتی ہے نا تو وہ دہشت گردی میں ڈھال جاتی ہے طالبان کو بنانے میں دیکھیں پاکستان کے اگر آپ تحقیق میں جائیں تو آپ کو یہی بھی لوگ ملیں گے جو اس کا ایک زمانے میں کریڈ لیا کرتے تھے الحمدللہ وہ ہمارے بچے ہیں ہم نے ان کو ٹرینڈ کیا ہے اور آج تک ابھی آپ دیکھیں یہاں پاکستان میں ان کے لیے حمایتیوں کی کوئی کمی نہیں رہی ہے ان کے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو فسیلیٹیٹ کرنے والے وہ فسیلیٹیٹ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے دھارت بننے وال ہیں جب یہ پاکستان نے یہ بحث چھڑی تھی کہ طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے یا ان کا صفایہ ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا جب ضربے عظم شروع ہونی تھی اس سے پہلے ہمارے میڈیا میں یہ بہت بحث طویب بحث چھڑی تھی اس بحث میں مجھے یاد ہے میں نے بھی آرٹیکل لکھے تھے جنگ میں اور یہ نکتہ ذکر پیش کیا تھا کہ مذاکرات ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ وحشی ہو جائیں جن کو کوئی اکل شعور کی بات ہی نہ ہو ان سے کیا مذاکرات آپ کریں گے یہ کریں گے کہ جی ہم اب بسم اللہ جی آجیں ہم آپ کی مرضی کے بغیر ہلنی سکتے اسلامباد بھی آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا تو یہ میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات میں طالبان کے نمائندے کون ہوں گے میں کہتا تھا یہ جس کو اکرانشری میں کہا گیا نا ہاتھ اور باطل کی کسوٹی یا پیمانہ فرقان کے مانے تو میں کلیر ہو جائیں گے وہ لوگ ننگے ہو جائیں گے کہ طالبان کے جو کون ہے جو نمائندے بنیں گے اب میں کچھ نہیں کہتا آپ خود جائزہ لے لیجئے کہ طالبان نے جو تین افراد نامذر کیے تھے کہ اپنی نمائندگی لیے وہ کون تھے تو اس طرح میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سوائٹی میں موجود ہیں اصل ضرورت اگر آپ جاتے ہیں کہ واقعی دنیا سے پیشت گردی ختم ہو جائے اور ہم سب جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اسٹریم سوچ کو وہ مذہب کے نام پہ آئے وہ اسٹیٹ کے نام پہ آئے وہ کوئی بھی مقدس نعرہ لگاتے ہوئے آئے وہ کوئی تبدیلی یا بڑ نہیں نیا پان کا نعرہ لے کے آئے جہاں جہاں اسٹریمزم ہے وہ ممبا ہے دہشتگرد بننے کے لیے صحیح صحیح میرے خواہ میں بڑی امپورٹن بات کی ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ دہشتگردی کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسری بات آپ نے جو بڑی امپورٹن کی رہاں صاحب وہ یہ تھی کہ دنیا کا کوئی مذہبی ایکسٹریمزم کے حوالے سے یا انسانوں کو قتل کرنے کے حوالے سے اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا